آج کراچی کی تقدیر کا فیصہ ہوگا حسن حکومت سرکاری مچینری استعمال کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ عیم الرحمن کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پولنگ ایجنس کو روکا گیا پولس کا استعمال ہوا تو جو ہوگا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے پندرہ سال سے پی پی نے کراچی میں کام نہیں کیا الیکشن قریبہ ایک تکام شروع کرا دیا کیارہ یو سیز کا زمینی انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ کراچی کے تقدیر کا فیصلہ کرے گا کراچی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا یہ تیہ کرے گا کہ کراچی کو اسی طرح برباد رہنا ہے کچھرے کا ڈھیر رہنا ہے تعلیم کا اور صحت کا کوئی پروپر انتظام نہیں ہونا ہمارے بچوں کو ملازمتیں نہیں ملنی کیا ایسے ہی رہنا ہے ہمیں یا پھر یہ کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو جس میں یہ شہر آگے کی طرف پڑھے ایک طرف سندھ حکومت اور اس کی پوری مشینری ہے پورا ان کی طاقت ہے پورا ان کا انسلوٹ ہے اس وقت آپ دیکھیں تو سندھ حکومت اس کے علاوہ کوئی کامی نہیں کر رہی ہے کہ گیارہ یوسی اور پندرہ وارٹ پہ لگے ہوئے کراچی کے باقاعدہ اس سرکاری مشینری کو اپنے نتائج حق میں لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور میں اس پہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صبح ہمارے پولنگ ایجنٹس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پولنگ ایجنٹس نہیں رکیں گے پولس کو اگر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ظاہر حالات میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ذمہ داری پھر حکومت کی ہے جو پندرہ سال سے حکومت میں ہیں اور اس شہر کو برباد کر دیا ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ زمینی انتخاب میں چند پائپ ڈال کر آپ وہ یہ کریں گے کہ اس شہر کی ڈیولپمنٹ کریں گے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکا شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکا شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکا شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکا شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر امتظر